اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک سی ہوں گے میں عمر فاروق آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک لیڈ پینسل اور ایک سکیل سے جن لوگوں کی خطاپی نورملی پینسل سے یا برش سے نہیں ہوتی وہ کیسے ایک خطاپی کر سکتے ہیں؟ لیٹس سی یہ ایک ٹینٹ میں نے لیا ہے اب اسی کی مدد سے ہم اس کو خود بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو میں نے جیسے کہا تھا کہ سکیل پینسل اور اس کی مدد سے ہم یہ ڈراغ کریں گے پہلے سٹیپ میں نے اس کو باٹر سیٹ کیا ہے باٹر بنانے کے بعد اگلا مروسس دیکھتے ہیں سکیل کی مدد سے لائن لگا رہی ہے ایکوال گیپ دین ہے آپ نے مجیرمنٹ کر لینے کہ گیپ کتنا ہونا چاہیے تاکہ ٹیکوریس ہی زیادہ آسکے آپ بھی نشائن دیکھ رہے ہوں گے جو لیڈ پینسل سے دراغ کیا ہے میں نے اس کے برابر ہی پرمائش کیا ہے آپ اپنے حساب سے ایڈیس کر سکتے ہیں ایکوال ہونے چاہیے ہر طرف سے میں آپ دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ ایکوال ہے یہ دیکھیں یہاں سے لیکے یہاں تک پرمائش ایکوال آ رہی ہے اس طرح اس کے گیپ درمیان میں بھی ایکوال ہے ہر لیا سے ایکوال رکھنے ہیں تاکہ ہماری ایکواریسی زیادہ آجائے اس میں بھی آپ اوپر سے دیکھیں گے تو فائف اور یہاں پہ میں نے بھی نمبرنگ کر دیا ہے فائف تاکہ ہماری ایکواریسی اور پتہ لگ جائے کہ ہم نے اس کو مزید ٹرن کرنا ہے جی جیسے بنانی ہے اس کو ڈرا کیا ہے تھوڑا کرف کیا ہے اور جہاں آپ فیل کریں ریزر اس طرح تھوڑا کریں لائٹ لائٹ ڈارٹس لگا کے اور اس کو میچ کریں اس شے میں آپ دیکھیں گے یہ کیسے ہلک ہلکہ ڈار لگانے سے دیکھ کرو اسی آجے کی پیچر میں یہ دیکھیں لائٹ لائٹ ڈارٹ ڈالتے جانے آپ نے تصویر کو دیکھتے جانے ایک نظر تصویر پر اور ایک نظر آپ کے اس چیز پر ہونی چاہیے بہت سے طریقے ہیں ڈرا کرنے کے لیکن جو آپ کو بیس لگے آپ گراف سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی خطاتی اتنی اچھی نہیں ہے ان کے لئے طریقہ کار ہے یہ والا اب میں اس کو ساتھ ساتھ اٹیج کر رہا ہوں جو ڈارٹس ڈالے تھے تاکہ فانیل ریزولٹ کی طرف جائیں اس کے بعد میں نے اگرہ جو کرپانی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سیرے سے شروع ہوں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے جہاں پھر بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ پوائنٹ اس پچر میں کہاں پر آ رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اگر اس چیز کا تھیم کا آپ کو سمجھ لگیا تو کوئی بھی کوئی بھی اینیون پچر ہو کوئی خطاتی ہو جو بھی چیز ہو تو وہ آپ کی مشکل نہیں ہوگی گلائیوں کے ٹوٹ سے اور جہاں سمجھ لگی ہو ریزر کا استعمال کر لیں جس کام کا سہرہ میں اپنے عظیم ٹیچر اسلام جندلوہ صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کا ہمیں توڑ سکھایا تھا کہ کیسے کوئی بھی مشکل چیز اگر آپ کو بنانی پڑ بھی جائے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جن کو خطاتی نہیں آتی ابھی وہ کیسے بنائیں گے ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے گلائیوں جو اس خطاتی میں بورٹ میٹر کرتی ہیں کہاں سے کر کرنا ہے کہاں سے اوپر چھوٹا بڑا ان ڈارڈز کا ملاتے جائیں تقریباً یہ اپنے آخری مراحل میں ہے اب یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تقریباً almost final ہونے والی ہے اس کے بعد ہم اس کی cutting کریں گے جو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے آگے ہم اس کی cutting کر کے پھر کیسے کپڑے پر یا کینوز شیٹ پر یا کہیں پر بھی ہم کیسے اس کو easily لگا کر دو طریقے سے دونوں طریقے سے مطلب ہم اس کو print کریں گے thank you for watching ابھی complete نہیں ہوئی دیکھتے جائیں اندر بس آخری dots نکتے رہ گئیں وہ ڈالنے کے بعد یہ final ہے اور میں آپ کو دھنوں ان کا نکتہ اب یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ جو چیز almost the agreement same ہے باقی بہت شکریہ ویڈیو واش کرنے کی thank you for all of you take care بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو واش کرنے کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویڈیو وروق بہت شکریہ بہت شکریہ